نام بھی ابقری تھا اور آج کل کا مسئلہ الگ ہے کہ خودنمائی کا جذبہ اتنا پیدا ہو گیا ہے کہ نئے عدیب پرانے خطاب مانتے ہیں اس زمانے میں جو القابات دیے جاتے تھے تیرکہ مولانا ابراہیم صاحب مہان عدیم صاحب اور تمام علماء یادرشیب فرما ہیں یہ سب اچھی طرح جانتے ہیں اس زمانے میں جو القابات دیے جاتے تھے جو خطابات دیے جاتے تھے وہ بزرگ علماء کی طرف سے ہوتے تھے چاہے ان کو لسانی بائزین ہو یا خطیبِ ابقری ہو لکھنو میں علماء بیٹھ کے انتخاب کرتے تھے ابقری اب آپ لغت جا کے دیکھئے گا ابقری کے معنی ہی نفیس کے ہیں ابقری کے معنی ہی اس شخصیت کے ہیں جس میں مختلف صلاحیتیں نمائیہ صلاحیتیں پائی جاتی ہوں اور مرتضی جعفری صاحب ان صلاحیتوں کے حامل تھے اب میں ایک جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھا دوں